موسیقی اچھا ویس جس طرح فتنوں کا دور ہے تو آپ کے خلاف جو ہے نا بڑی ایک آواز اٹھ رہی ہے تو میں نے کہا کیونکہ میرا حق بنتا ہے آپ میرے پڑھانے دوست ہیں تو میں نے کہا میں وہ ذرا آواز آپ تک پہنچاؤں کہ آپ جو ساری باتیں کرتے ہیں وہ بہت سارے آڈینس کو اچھی نہیں لگتی ہے اور کیونکہ آپ کا فیورٹ ٹوپک ہمیشہ سے انڈ آف ٹائنز رہے اور اس پہ آپ ہمارے سیشن کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے ایک کلیم کیا ہے کہ شاید ایک صاحب ہیں وہ کل کوئی امام مہدی ہو سکتے ہیں محمد قاسم ہے جی لہور سے ان کا تعلق ہے تو میرا سوال یہ ہے اور جو ہمیشہ سے ہم نے سنے ماشاءاللہ سے آپ نے داری رکھی وی اور ہم نے یہ بھی سنے کہ جتنے بھی صاحبہ اکرام گزرے ان کی بھی داری تھی سنت ہے تو محمد قاسم جن کو آپ کلیم کر رہے ہیں اب بھی کلیم کیا نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے میں نے پھر ان کی ویڈیو دیکھی جا کے جب یہ سوال سارے سوال اٹھے تو مجھے ان کی داری نظر نہیں ہے تو ان کا ہے پلان اب بھی داری رکھتے ہیں کہ آگے اچھا جی عمر بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے بشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک تھی اور تمام صحابہ کی جو ہم تک روایات پہنچی ہیں جن کا حلیہ پہنچا ہے اس سے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ بشک تمام صحابہ کی بھی داری تھی اور داری کو اسلام میں ایک اہم پارٹ آف اسلامک آؤٹفٹ اور اسلامک پرسنیلٹی سمجھا جاتا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ داری جو ہے دیکھیں میں نے خود بھی رکھی ہوئی ہے اسلام میں داری ہے داری میں اسلام نہیں ہے کہ داری ایک پارٹ تو ضرور ہے لیکن داری ہی سب کچھ نہیں ہے کہ اگر کسی کی داری نہیں ہے تو وہ اللہ نہ کرے دیکھیں داری کیا ہے اگر کسی سے پوچھیں فرض ہے واجب ہے یا سنت ہے تو آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ فرض ہے یا واجب ہے وہ سنت کہیں گے ٹھیک ہے تو سنت ہے اس کو رکھنا چاہیے اور نہ رکھنا بے شک اس کا اللہ وعالم شاید کچھ گناہ بھی ہو لیکن پھر بھی وہ فرض اور واجب نہیں ہے اس کی بیس پہ آپ کسی کی نیکی بدی اس کی جو کریکٹر ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں محمد قاسم کے بارے میں میں نے جو کہا ہے اور اپنے خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ فیوچر میں امام المہدی بن سکتے ہیں تو اگر ان کی داڑی نہیں ہے یا ان کے اندر اور بھی کوئی شارٹ کمنگ ہے جو کہ ہے تو یہ اس سے تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو وہ اور انڈورس ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ معصومیت انبیاء علیہ السلام تو اسلام پہ ختم ہو گئے اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ گناہگار ہیں ان کے اندر شارٹ کمنگز ہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے چاہے امام المہدی ہوں کیونکہ وہ نبی نہیں ہیں تو ان کے اندر شارٹ کمنگز ہوں گی اور اس سے اور بھی زیادہ یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ محمد قاسم جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی نبی ہونے کا کلیم نہیں کر رہے نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں ان کو کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کے لیول پہ سمجھتا ہوں وہ گناہگار ہو سکتے ہیں ان کے اندر شارٹ کمنگ ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ایک عام امتی ہے ایک عام امتی ہے جن سے فیوچر میں اللہ تعالیٰ امت کی لیڈرشپ کا کام لے سکتا ہے اور اگل اللہ تعالیٰ ان سے فیوچر میں امت کی لیڈرشپ کا کام لے سکتا ہے خلیفت اللہ فی الارض کا کام لے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن سکتا ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے چوزن لیڈر کے طور پر تو پھر حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ کہ امام المہدی وہ شخص ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ ایک راہ میں اصلاح فرما دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان خاتم النبیین محبوب ربانی اگر آپ نے فرما دیا کہ کسی کی اصلاح کی ضرورت ہے تو امیجن کریں کہ پھر وہ کیا ہوگا اس کے اندر تو بہت شورٹ کمنگز ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے اس کی نماز میں کتائی ہو ان کی داڑی نہیں ہے بے شک اس کو بھی آپ اسی کانٹیکس میں لے لیں اور شورٹ کمنگز ہو سکتی ہیں تو ان کے اندر شورٹ کمنگز ہوں گی یہ این حدیث کے مطابق ہے اور انہی کی تو پھر اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا ایک رات میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ بلا منصب دے گا جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے واللہ واللہ کیونکہ کوئی بھی اقلِ کل نہیں ہے کسی کا المکمل نہیں ہے ایک پرسپیکٹیو ہے ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو سمجھ میں آئی ہے بات جو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر دیا ہے وہ میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اصل علم اللہ کا ہی ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ چننا ہے کون امام المہدی ہوگا ہم صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ہر ایک کو میں یہی کہتا ہوں کسی کو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بلیو کریں نو اللہ سے مانگیں کہ حق کیا ہے اور اللہ سے مانگیں کہ اگر میں خود بھی یہ کہتا ہوں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ اے اللہ اگر میں سچا ہوں اور جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ درست ہے تو سب لوگوں کو یہ بات سمجھا دیں اور اگر میں غلطی پر ہوں اور میری جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو مجھے بھی اپنے شرح سے بچا اور لوگوں کو بھی میری شرح سے بچا اللہمارن الحق حق ورزق نتبا وارن الباطلہ باطلہ ورزق نشتنا